بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میری عماری سکت ساٹھ کار سال ہے اور تقریباً ترے پنچ چوانچ سال 53 اور 54 ڈیئرز میں نے کبوتربازی میں ہماری اچھا یہ ایک باتہ آپ کو بتا ہوں میں آپ سنکر بڑے حران ہوگے کہ میں نے کبوتربازی کے عشق میں ہی ایم ای انگلیش کیا تھا موسٹر ڈگریہ سنگی تھی میں نے اور کبوتربازی کے عشق میں ہی میں نے سرکاری جانب نہیں کی کہ مجھے ملی تھی جو پتہ نہیں کام میں ملی تھی تو میں نے میں نہیں کیا تھا میں بس اپنے پرچوں کے لیے ٹوشن بڑھاتا تھا اور اترے میں بڑے اچھی پیسے لیکن میں نہیں کی کہ عشق میں کبوتربازی کے عشق میں یہ سب کیا چلے خید وقت مدھا گیا شوق ہو گیا شوق ہو رہا ہے اچھا ہی آگے سوالہ میں آپ کو لاہور کے ناموار سینئر ترین کبوتر پرور شخصیت جن کا نام ہے استاد مہر اسگر اسگر کے بارے میں بتانی لگا تو انہوں نے کیسے کبوتر بنائی کوئی بات آجاتی ہے کوئی بات میں بار بار یہ بات کہوں گا کہتا ہوں کہتا رہوں گا کہ کبوتر میسی کلی قصود کے کبوتر میسی کلی دو طرح کی ہیں نمبر ایک لال آنکھ والے کبوتر رنگ موسیق ہے نمبر دو ٹیڈی کبوتر رنگ موسیق ہے سلارے بھی ہیں پھٹکے کر سی ہے چھٹیاں والے بھی ہیں ایس طرح موسیق ہے ٹھیک ہے جی اب جی میں آپ کو کہوں کہ جو مہر استاد میرسکر تھے وہ بڑے ہی کبوتر بازی کے عاشق تھے شور سے ہی شوق تھا بہت زیادہ شوق تھا اچھا یہ انیسو کاسر تھے یہ مجھے لالا یوسف مرہوم جو قصور کہے ہیں ان کی زمانی میں مرہوم ہاتے تھے یہ جو نمبر ایسکر صاحب جو نمبر انیسو کاسر سے قصور جاتے رہے ہیں کبوتر رنگنے کے لیے کبوتر لینے کے لیے ان کے پاس سے بھی اور دیگر مختلف جگہ سے بھی کبوتر کی دے جوڑے بنائیں ٹھیک ہے بہت بازوں ہونہتے ہیں بہت سلسل بہت بازوں ہونہتے رہے ہیں جیتے بھی رہے ہوں گے آرتے بھی نہیں ہوں گئی ٹھیک ہے جی ڈھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جوڑا لیا تھا ایک جوڑا لیا تھا ایک جوڑا لیا تھا مہنے کافی مہنے دا وہ جوڑا لیا تھا اور اسی بغیردہ بھی نائی تھی اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک سلاتلہ بھی نگا تھا سلاتلہ بھی نگا تھا اور یہ ٹیڑھی جوڑا تھا اسے بھی انہوں نے کافی پیسے دے گا لیا تھا کافی پیسے د کار لیا تھا مہنے دن görünے گا تھا ریاض خٹیک بہت سے بہت سے موترباد تھا جو ان کے ایک یاد تک ریاض خٹیک اچھا ان سے انہوں نے کلگمبہ کبوتر لیا تھا کلگمبہ کبوتر لیا تھا جو کہ ریاض خٹیک نے مستریوں کو پکڑا ہوا تھا یہ پٹھانا جا ہم نے پکڑا تھا بہت گرمی تھی پھرتے تھی جیٹ کی بہت گرمی تھی جب وہ گرہ تھا تو وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا پریاس پھڑی کے ہاتھ لگ گیا تھا ٹھیک ہے جی اور ان سے وہ بھی وہ مو مانگے پیسے دے کر لیا تھے میں اسکر صاحب ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس طرح بہت گرمی تھی جوڑے بنائیں بچے اڑاتے رہیں ٹھیک ہے یہ اچھا اس کے بعد میں آپ کو اب بتانی لگا ہوں جو مین تریح سانس بات جو میں آپ کو بتانی لگا ہوں وہ اب شروع ہی ہے اچھا لالا یوسف نے ایک جوڑا بڑھایا تھا جو کہ نیاب جوڑا بڑھا تھا ملک زفر بڑھا تھا جو کہ چاچے شدے جاری گئی تھا وہ تقریبا جیڑ میں کوئی شام کو گیرا تھا شام کو گیرا تھا اور ان کے ہاتھ کو ملک زفر نے وہ ایک حسینہ ریڈی بڑھا تھا اس سے گرید لیا تھا جانب آدم تھا اس سے گرید لیا تھا وہ اچھا لی اب یہ ہے کہ گھولی بھائی کوتری جاتا لالا یوسف کے بار میں نے کیا ہوگا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہوگا ہے کہ یہ جوڑا جانا لالے نے بنایا تھا لالا یوسف مروم نے بنایا تھا بہت اچھے انسان تھے بہت پیارے انسان تھے اچھا تھی اس جوڑے میں سے انہوں نے جو بچے لیے تھے ٹوٹل پانچ بچے پڑے تھے پانچ صرف پانچ بچے اس کے بعد اور کوئی نہیں میں نے چنا نہ انہوں نے کمی اٹھایا نہ کوئی تھا وہ اس جوڑے میں سے پانچ بچے تھے یادگار جوڑا تھا وہ یادگار ہسٹری میکر طریق سال جوڑا تھا وہ ہاں جی اس کے بعد بچوں کے نام کیا تھے ایک نار تھا لسان والا نار ٹھیک ہے جی دوسرا نار تھا بیمار نار یہ بھی نار نار تھا اس کا نام تھا بیمار کسنا نار تھا نیل دنبا نیل دنبا نار تھا یہ اور چوتھا نار تھا کونے والا کونے والا ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کونے والا کا نام مید لیتے ہوئے میں مسکرایا کیا ہوں اس لیے مسکرایا ہوں کہ یہ کونے والا محیر کا مہتر تھا جس سے میاں نظیر صاحب مرحوم نے تیاری نصر بڑھائی اس لیے میں مسکرایا ہوں وہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ایک ان کی مہن تھی ایک ہی مہن ملی تھی اور اس کا نام تھا سردارنی آہ سردارنی لالا جی نے اس کا نام سردارنی کیوں رکھا اس لیے یہ سرداروں کی طرح بیٹھتی تھی بڑی خوبصورتی ایسے اس کا کڑے ہونا بیٹھنا چلنا پھرنا سردار جیسا تھا تو اس لیے لالا جی نے ان کا سنکانا سردار نہیں رکھا تھا اچھا یہ چاہ پانچ مہتر تھے وہ جوڑے کے ٹھیک ہے ایک تو کونے والا تو جیسکا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ تو میاں نظیر مرحوم لے گئے ٹھیک ہے جی وہ لے گئے اب باقی جا گئے چار تو یہ چار جو ہے نا بعد میں بعد میں جو تھی نا آہ میر اسکستا میر اسگر دیو نا یہ لالا جی کے پاس چوں کی پہلے بھی تلق تھا انہوں وہاں سے کوتر لے کے آتے ہوتے تھے کہ سوٹ سے ہمیں لالا جی سے پیسے لے کے کتر آتے تھے لاتے تھے تو جناب انہوں نے لالا جی سے کہا کہ یہ چار مجھے دیتے ہیں تو لالا جی نے کہا یہ قدعہ لے جائیں تو وہ لے جائیں چاروں بھی لے کر میرے پاس منسل مرنے انہوں نے کہا نہیں جتنے پیسے مانگیں گے وہ مانگے میں پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں لالا جی اتنے ایسے شخص نہیں دے وہ پیسوں سے تو پیار ہی نہیں کرتے دی بایا پھر بھی جو نا میں استال میں رشکر صاحب نے کافی پیسے دے کر یعنی اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیسے دے کر بہت ہی زیادہ پیسے دے کر یہ چاروں کو موتر خرید لیے لالا جی سے اور انہیں لاکھیں اپنا جوڑوں میں استعمال کیا جوڑوں میں استعمال کیا نسل بنائی نسل بنائی لیکن جیسے میاں نزید صاحب نے بنائی تھی نا ان کے بھائی ان کبوتروں کے بھائی کونے والے سے انہوں نے شاید ایسا سامنے آیا نہیں جیسا کہ کونے والے کبوتر کی نسلوں سے سامنے آیا ہے آیا ہے تو انہوں نے میاں صاحب نے کونے والے کبوتر سے کبال کے کبوتر ہونا دیئے اور انہوں نے بھی بنائی ہوں گے لیکن سامنے کوئی نہ نہیں آئے بہران کبوتر اچھے بن گیا تھے ان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے جو ہے نا استاد مہرسکر صاحب مہرسکر صاحب نے بہت اچھے مہتر بنائی تھے اس لیے تو وہ جناب مدار میں آئے تھے پورے باہر کے ساتھ پورے ٹیک کے ساتھ مہا جو نا مدار میں آئے تھے اور اس وقت اس وقت وہ لاہور کی سب سے بڑی چھتی ہے جن کو شکس دینا دیگر کبوتر پرور حضرات کے بس میں آتا تھا اور بھی بڑے کبوتر بات تھے یہ نہیں کہ نہیں تھے سینئر ترین کبوتر بات تھے وہ بڑے شوق والے تھے بڑے کبوتر پھلاتے تھے لیکن ان کے آگے میں استاد مہرسکر کے آگے ان کا پاس نہیں چاہتا تھا ان کے کبوتروں کے آگے ان کے کبوتروں کا پاس نہیں چاہتا تھا تو جناب اب ہوا یہ کہ اس دور میں جناب دینا وہ چودی استاد چودی ساکھی محمد بکی بھی مدار میں تھے وہ بھی اڑاتے تھے ان کے باز بھی اچھے کتر آ گئے تھے میں جاتے کہ ان کے میلا میں میں آپ کو تیع ہوئے اور ان کی چھت پہ جو انا اڑھانے کے لیے استاد حاجی دین مرہوم بھی مدار میں آگا تھے مستری حاجی دین مرہوم بھی مدار میں آگا تھے ان کے چھت پہ اب ان کی پانچ سال کی بازیاں لگیں یہ مدار خیال ہے کہ ان ہی سو پچاسی Airliky بات ہے ان کی پانچ سال کی یہ اچھے ریز ہی بات ہوگی پانچ سال کی بازی نا میں رہی ظاکست یہ میرا سانتے کہلاتی تھی استاد اسگر جو اسکر جو نے یہ ان کی چھت کے ان میں رہ گھری چھت کہلاتی تھی تو ان کے ساتھ ان کی بازی بازنیاں کی بازیاں کی تو جناب بازیاں ہوئی تو اتفاہ کرسا ہوا قسمت میں حاضی دین محمد بٹی کا ساتھ دیا پانچ سال باقی بازنیاں جو انا وہ مچوری سخی محمد بٹی جو انا وہ جیت گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کہا بات کو بھوٹا جنہوں اچھے نہیں تھے یا نہیں یہ ایسے نہیں دیت گئے مقابلے بھوو ہوتے تھے ان کے محل بھی جیتے تھے بازی وہ بھی جیتے تھے لیکن ارٹی میٹ جو آؤٹپوٹ نکلتا تھا آخر میں اوورال کا مجموعی دور پا تو وہ سال جانے سما وہ جیت جاتے تھے یعنی ساتھ میں سے چار جنہوں وہ جیت جاتے تھے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی یارہ پاہ ایک میں بیٹ گا اور چوہلی صاحب کے رات کو عشان سام کو چھے بجے بیٹ گیا ایسا ہی ہوتا تھا اگر چوہلی صاحب کے چھے بیٹ گیا تو میں نے کوئی پانچ چار بجے بیٹھتے تھے جیتے تھے لیکن چیز ہے اس کے نسیبوں میں جیت رکھی ہوتی ہے جیت اسے ملتی ہے جیت ہوتے ملتی ہے بہرحال پانچ ساتھ کی بازیاں جو نا چوری صاحبی محمد بٹی جو نا وہ جیت گئے ہیں آن درکار ہے یہ بات آن درکار اچھا اس کے بعد پھر پانچ ساتھ کی بازیاں لگی ہیں مہروں کے ساتھ چوری صاحبی محمد بٹی کی پھر مہاں جا کے بازیاں لگی ہیں تو ایک سال نہیں رہا مفات کی ہوگی تھی جس کی وجہ سے ایک سال نا ہوشا تھا باقی چار سال بازیاں ہوتی ہیں دو سال چوری صاحبی محمد بٹی جیتے ہیں یعنی استاذ حاجی مستری دین مرہوم جیتے ہیں اور دو سال مہد جیتے ہیں یہ باقی چار سالوں کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو نہیں سنا کبھی کہ کوئی مایا ناز ہو بازیاں میں نے رہی ہوں یا اس کے بعد کسی سے کو نہیں سنا پر علی میں نے جانتے ہیں کہ یہ جو نا بہتری بازیاں یہ یعنی ڈوزار تک کہہ رہے انیسو ٹھانی تک اوڑی تھی اس کے بعد میاں صاحب بیانہ صورت والی مرہوم بھی مدار میں لہور میں آگیا تھے انہوں نے بھی چھاتے اگلی تھی اور اس کا میں ذکر کرنا دوری سمجھیں گا کہ لہور میں جو ساتھ ہے نا آہ یہاں پہ لیاقت جانا آہ کی مرہوم بھی چھاتی اللہ میں وہاں جو نے نباز میں آئی تھی اور چھوڑی صاحب کو ان نبازیوں میں شکست دی تھی بابا ستار اور خصور بتا رہا کے انہوں نے بھوٹو ٹھائے تھے ان کے ساتھ ساتھ میاں نزید وہ ان کے بائیں جانب وہ ساتھ جانب آم کیا نام کا ان کا رو میاں رو اس نے بھی اہم دی تھی اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اب میرو کی بات بتاتا ہوں کہ جو نا میرو کی چھات میں بہر اچھے خودتر جماؤ گئے تھے بہر اچھے خودتر جماؤ گئے اچھا ایک انہوں نے وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا چینہ جوڑا اور سلالہ جوڑا وہ وہاں سے لائے تھی اچھا ان کے جو نا ان کے بچے کہتے ہیں کہ بارہ ایک بجے تاکیبات بیارتے تھے اس اوپر رہی جاتے تھے ایک ان میں جو نا وہ کہتے ہیں کہ سلالی مادی تھی جو تقریباً چار مہیں تک آن در اور بازیوں میں مور لگا گئے ہوئی تھی اس کے بازی آزا کہتے ہیں وہ لیکن ان کے بچوں میں اور یہ جو لالا یوسف سے جو چار یہ لائے تھی نا لسان والا نار بیمار نار نیل دوبا سرداری جب ان کو ان کے ساتھ انہوں موار کی نیل دیا تو شامل دیا تو یقین مانے کے ان کا رہا کمان کھڑ تا پھرتوں میں تو پھرتے ہیں جو ہن وہاں پھرتے ہیں جو پوتروں پہتے ہیں وہ تو سامو سامو تک ہوتے ہیں شامو سامو تک ہوتے ہیں یقین مانے بڑے اچھا کوتر ہیں بھال وہاں ہمیں بھی اچھے تھے لیکن اوڑانا ذرا اور چیز ہوتی ہے بات یہ اوڑانا اچھا جی یہ تھا میں نے جواب بکتا ہے میں نے ان کے بارے میں ٹھیک ہے جی یہ ان کے بارے میں انفرمیشن ہے یہ میں نے بقاعدہ پوری رسرچ کرنے کے بعد میں بتاتا ہوں ہم کو ایسے نہیں ہے کسی رجل نہیں دھمنا چاہیے جو حقائق ہوں ان کو مسکر سامنی آنا چاہیے کہہ کو مسکر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اب اگلے ویلاغ میں میں آپ کو ایسے ویلاغ دوں گا تین ویلاغ ایسے دوں گا کہ جناب مزا آ جائے گا آپ کو اور وہ ہوگا کمپیریزن موازنہ میاندھیر کا چوری سکی محمد بطی کا چوری سکی محمد بطی کا محروقہ میاندھیر کا محروقہ اور محروقہ یہ ایک ویلاغ میں شامل ہو گئیں کہ کموتروں میں کیسے کموتر اچھے تھے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یادگار کے ویلاغ ہوں گے میری اب تک جتنے میں نے ویلاغ آپ کو دیا سارے یاد دارے ہیں سارے یاد دارے ہیں اچھا آخر میں میری آپ سے درہاست ہے کہ آپ میلے اس ویلاغ کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی